ویسے تو آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ لہور کہاں ہے مگر اکمل علینی صاحب نور نفمی اور چند اور پاکستانیوں کے علاوہ شاید ہی کسی پاکستانی کو یہ معلوم ہو کہ امریکہ میں بھی ایک لہور موجود ہے واشنڈن ڈی سی سے تقریباً پچھتر میل دور ورجینیا سٹیٹ میں واقع اورنج کاؤنٹی میں آپ کو ملے گا ایک چھوٹا سا شہر لہور جی ہاں لہور اس شہر کو تقریباً تیس سے پہکست سال پہلے ایک صحافی اکمل علیمی نے اتفاقن دریافت کیا تھا یہ ہے لاہور روڑ جو سات میل لمڈی ہے اور ایک طرف اس کے چہاں سات میل لڑا ہوں جو راؤٹ 522 ہے اور دوسری طرف یہ ختم ہوتی ہے راؤٹ 20 تو آج سے کوئی تیس پہ انتیس سال پہلے اکمل علیمی صاحب غلطی سے اس طرف مر کے آگے تھے اور یوں یہ لاہور انہوں نے ڈسکور کیا تھا انہوں نے ایک آرٹیکل دکھا تھا امروز آخبار میں لاہور ورجینیا کی لاہور کی ورجینیا میں لاہور میں اس وقت ٹینیجر تھا اور وہاں وہ آرٹیکل میں نے پڑھا بس اس کے بعد مجھے لگ گیا کہ مجھے لاہور کے لیے کچھ کرنا ہے یہ ہے مین لاہور کا حصہ بقول مائی کے جو لاہور ورجینیا میں تقریباً انیس سو اسی سے رہ رہے ہیں مائی کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو پچاس کے قریب امریکن لاہور کی بنیاد ایک امریکن امیگرن جوڑے نے رکھی تھی رک جوڑے کی بقی جوڑی بچوں اس فرناہ یہاں سے لاہور کی دام آخر امریک کرنے چاہاں تک جمارہ جوڑے کے ل Revment starج ف Charming جوڑے کے قریب ہمارنسہ کنی اٹھارہ سو ستاون میں ہندوستان کی جنگی ازادی اور لاہور شہر کے بارے میں جاننے اور اس کی تصویریں دیکھنے کے بعد جیکسون فیملی نے اپنی اس چھوٹے سے شہر کا نام لاہور رکھ دیا اور تاجب کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے لاہور میں رہنے والوں اور برے صغیر کے لاہور کے عوام کے رہنے سہنے کے طریقوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں دکھا جنگے پیستان کی حاصلہ میں اٹھارہ کرتے ہیں میں اٹھارہ کی بات세�ے کے اس کو ہوتا ہے پیستان کی دیکھنے کا رکھنے کے لئے اندفہ کنگے پیستانی فرقس سے گھنے کنگے پیستان بے پیستانو اور جب کنگے کا کنگے پیستان چیز س اپنے کا تک کیونکہ نور نغمی کی پیدائش لاہور پاکستان میں ہوئی اسی لیے انہوں نے یہ تحییہ کیا کہ وہ امریکہ کے لاہور کی زمین خرید کر یہاں ایک اور چھوٹا ٹپکل پاکستانی لاہور بنانے کی کوشش کریں گے کیا اٹھارہ سو پچاس میں بسٹر جیکسن نے یہ سوچا ہوگا کہ ایک دن ایک پاکستانی امریکن یہاں آ کر اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا آج بھی اس امریکن لاہور میں ان لوگوں کی یادیں زندہ ہیں جنہوں نے ڈیر سو برس پہلے اس شہر کو جنم دیا اور اسے سوادنے کی کوشش کی نور نگنو بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس زمانے کی ساری خصوصیات کو ساتھ لے کر وہ اس میں اپنے پاکستانی لاہور کا رنگ ملا دیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ خطوط جو لاہور پاکستان جانے تھے اور جو بھیجنے والا تھا وہ پاکستان لکھنا بھول گیا تو وہ خط یہاں پاکستان اور مسٹر اور مسٹر جیکسن سمجھ کے اس بات کو تو وہ پھر پاکستان لکھ کے اس کو فور بھول گیا سو بھول گیا